ایک دین کے حوالے سے تعلق ہے جو فرض ہے مسلمان خاتون کا لباس وہ آپ کو حج اور عمرے میں نظر آتا ہے حج اور عمرے میں مسلمان خواتین اپنے آپ کو پوری طرح کور کرتی ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے آپ اپنے ہر گھر میں جو آپ دیکھتے ہیں مسلمان خواتین نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو پوری طرح کھٹی ہیں یہ مسلمان خاتون کا ایک لباس ہے اس کی پہچان ہے اس کے علاوہ چہرے کا نقاب جو ہے یہ مسلمان خاتون کے اس موقع وقت محول اس معاشرے کے حوالے سے ایک مسلمان تحضیب کا حصہ بھی ہے مسلمان اگر کسی ایسے کافر معاشرے میں ہیں کہ جہاں پر کافر دکھاؤں کی افاظت نہیں کرتے وہاں پر چہرے کا نقاب نازم ہوتا ہے جہاں پر رواج ہے معاشرے کا جو معروض طریقہ ہے جو ایک اضافی چیز ہے جو موقع وقت کے لحاظ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے جیسے حج کرتے وقت کہے کہ نقاب کی اجازت نہیں ہے عمرہ کرتے وقت اجازت نہیں ہے کیونکہ سارے مسلمان ہوتے ہیں حج عمرہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی شیطانی خیالات آنے کا تظہبت گم ہے لیکن غیر ممالک کے اندر جہاں کافر ہیں جہاں نبات نگاہ ہیں وہاں مسلمان عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حقوق ہے یہاں تک آپ اس سوال کی بات کریں اس وقت اسلامی فوبیا پوری دنیا میں ایک پیشن بن جتا ہے دنیا کے تمام یورپین کنٹری اپسی سے نوے فیصد تک لوگ تروے کر رکھیے گئے وہاں پت وہ اسلام سے نظر کرتے ہیں خاص طور پر اسلام کا جو سب سے بڑا سنویل ہے وہ مسلمان عورت کا حجاب پوری دنیا میں مسلمان عورت کو رسوہ کرنا اس کو بیزت کرنا اس کا حجاب ہتانا ایک سیمبولک بات بن جاتا ہے مسئلہ صرف قانون کا نہیں ایک سیبلائزیشن کی نمائند کی پوری اسلامی تحزید کی ریپرزنٹیشن ہے جیسے مسجد کا منار ہے اپنے اسلامی سے منار ہونا کوئی فرض نہیں ہے لیکن مسلمان تحزید کی ایک مسجد کی انچناخت بن گیا ہے پوری دنیا میں ایک منار اس کے ساتھ کھڑا ہونا اسی طریقے سے مسلمان مرد کی گاڑی یا امامہ اس کے سر پر ایک امامہ رکھنا یا رمضان میں روزے رکھنا یا مسلمان کا نماز پڑھنا یہ کچھ ایسے ایک تحزید یہ سیبلائک ریپرزنٹیشن میں ہوتی ہے جو اس کی نمائندگی کرتی مسلمان عورت کا حجاب اتارنا اب ان کے لیے ایک اسلامی فوقیا کا اسلام کے خلاف جنگ کا یہ ایک بہت اہم مسلمان وہ مالک میں کتنی حکومتیں ہیں وہ تمام کی تمام سیکلر لازی اب مصطفیٰ کمال کا ترکی پچاس سال کا مسلمان عورت وہاں حجاب نہیں کرتے لیکن اب اردوگان کی حکومت سے آنے کے بعد حجاب دیئے کہ آپ حجاب پہن کر آپ دیروسٹی اور اپولوجیوں میں کفتروں میں جا سکتی ہیں پچاس سال ترکی میں وہ ترکی جو عالم اسلام کی قیادت کرتا تھا وہاں مسلمان عورت وہ بے لباس کرتی ہیں یہی حال لیبیہ میں تھا یہی عذافی کا لیبیہ اور یا حضا محسین کا عراق یا بشار الاسد کا سکریہ وہاں بھی یہی قانون عذافی کا لیبیہ اور یا حضا محسین کا عراق یا بشار الاسد کا سکریہ وہاں بھی یہی قانون لیکن نیچے عوام الناس مسلمان یہ سیکلر لیڈرشپ جو مسلم دنیا میں ہے اس کا علمیہ یہی ہے عذافی نے لڑکوں کو صرف اس بات پر حانتیاں چڑھائی ہیں لیبیہ میں کہ مسلمان لڑکے عورتوں سے ہاتھ نہیں ملا دیتے یونوٹیوں میں شیکھین نہ کرنے کی وجہ سے ان واپس نے بعض پارٹی کے سیول افتارے سوچلس تھے انہوں نے فانسیہ جڑائی بعض ان تنجام بھی پھر اللہ کی طرف سے ہوا جو ہوا تو یہ ظلم مسلمان حکمران کر رہے ہیں اور اسی لیے ان کو مثال بناتے ہیں مغرب والے کیسے آپ نے کہا کہ مسلمان ملکوں میں بھی ہو رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں سود اور ربا کا نظام بھی جاری ہے مسلمان ملکوں میں ہر حرام کام اور شراب نوشی بھی جاری ہے مسلمان ملکوں میں مسلمان movies مسلمان ملکوں میں